موسیقی ابھی جو بجٹ آرہا ہے یہ لوگ سخت بیزار ہیں انرجی کے حوالے سے لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے مہنگائی کے حوالے سے بیرسگاری کے حوالے سے بجٹ آنے سے پہلے ہی وہ مزید اقدامات کر رہی ہے ٹیکسز میں ردو بدل کا یا جیوٹیز وغیرہ کے حوالے سے تو ہمیں یہ سب چیزیں اس کا بھرپور نوٹس لیں گے اس بجٹ سیشن میں بھی امنی حکومت کو اس بات کی اجازت دیں گے کہ وہ مزید غریب لوگوں کے لیے بوجھ بن جائے یا ان کے کندوں پہ ان کے سر پہ اور بوجھ پڑ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں جاسمین منظور and welcome to the show ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا آج ہم معمول کے مطابق سٹوڈیو میں نہیں ہیں اور اس کی صرف ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ عوام کے درمیان رہ کے یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ جمہوری حکومت جو کل پاکستان کی عوام کو چوتھا بجٹ دینے والی ہے وہ اس میں اپنے طور سے پاکستان کی عوام کے لیے کیا ریلیف لگتی ہے ابھی تک میری جتنی بھی بات چیت ہوئی ہے لوگوں کو کہنا یہی ہے کہ انہیں بجٹ میں کوئی دلچسپی نہیں اس لیے کہ بجٹ آنے سے پہلے ہی نئے ٹیکسز کا اجراہ ہو جاتا ہے ایک آرڈیننس کے تحت صدر مملکت پارلمنٹ کی اجازت کے بغیر پاکستان کی عوام پر ٹیکسوں کا انبھار کر دیتے ہیں مہینہ جون کا ہی کیوں نہ ہو لیکن پندرہ فیصد اضافی ٹیکس لوگوں کا خود بخود کر جائے گا اس بات پہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ حفیظ شیخ صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہا ہے کہ جب تک حکومت اپنے اخراجات کم نہیں کرے گی عوام کا بوجھ کم نہیں ہوگا جہاں مہنگائی ہے بے روزگاری ہے اور بجلی پاکستان میں ہے کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہی کالونی جو میرے اندر پیچھے کالونی ہیں وہاں کے لوگ چیخو پکار کر رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بجٹ اور بے روزگاری تو دور کی بات ہمیں تو بجلی نے پاگل کر دیا ہے ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ آج میہ محمد نواز شریف صاحب کی یہ بات کہ انہوں نے کہا کل بجٹ سیشن چلنے نہیں دیں گے بس اب بہت ہو گیا اس ہماوی حکومت کے ساتھ اب ہمارا گزارہ نہیں اسے چلنا ہوگا اگر کل نواز شریف صاحب کی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کے بجٹ پہ کوئی رکاوٹ ڈالتی ہے تو وہ کیسے ڈالے گی ان کا لائے عمل کیا ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کے نمبر پورے ہیں متحدہ قومی مومنٹ نے اپنے پانچ امپورٹن پوائنٹس دے دی ہیں انہوں نے کہا کہ آر جی ایس ٹی کو بھول جائیں پاکستان اس وقت آئی ایم ایف کے ساتھ ساتھ دس سال میں اتنے کرزیں نہیں لیے جتنے پچھلے تین سال میں لیے ایک آداد و شمار کے مطابق پاکستان میں پیدا ہونے والا ہر بچہ آج ساٹھ ہزار روپے کا مکروز ہے یہ بات یاد رہے کہ بجٹ آ رہا ہے تین پوائنٹ ایٹ ٹریلین اللہ بہتر جانے یہ کتنے ہوتے ہیں لیکن اس میں مجھے ایک بات پتا ہے کہ ایک ٹریلین خسارے کا ہے یعنی کہ بجٹ میں وہ پیسے ڈال دیا گئے ہیں جو ابھی ہیں ہی نہیں وہ کہاں سے آئیں گے اگر آئی ایم ایف ہمیں اسی طرح پیسہ دیتا رہا اور یہ پیسہ شاہ خرچیوں پر اڑایا جاتا رہا تو عوام سے کتنا زیادہ اور مزید اس طرح پیسے وصول کیے جائیں گے انڈریکٹ ٹیکسس کی مد میں اس پر ہم بات کریں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ میرے پیچھے بہت ساری دکانیں ہیں اب لوگوں سے بھی میں آپ کی بات کراؤں گی کہ ان کا کیا کہنا ہے کتنے میں حکومت کہتی ہے سات ہزار میں ایک عام آدمی گزارہ کر سکتا ہے کل چاہت قیمت پڑھا کے آٹھ ہزار نو سو روپے ہو جائے یہ ممکن ہے نہیں ایک چھوٹا سا وقفہ روشنیوں کے شہر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم نے اوپننگ کی تو حیرانی کی بات لائٹ تھی اوپننگ کی تو لائٹ جا چکی ہے پورا علاقہ اندھیروں میں چھا چکا ہے بہرحال فرض کر لیں میری تنخواہ سات ہزار روپے ہے میں آج ذرا تھوڑی سبزی اور اس کے ساتھ ساتھ مارکٹ سے کچھ اور اشیاء بھی خریدوں گی میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ بڑی بڑی باتیں کرنے والے بڑی بڑی گاڑیوں میں پھرنے والے ان کو احساس ہے کہ سات ہزار روپے میں کتنے دن گزر سکتے ہیں سلام علیکم آپ کے دکان ہیں یہاں بیسے خریدنے والا اور بھیجنے والا دونوں ہی غربت کی چکی میں اور مہنگائی کی چکی میں پیس رہے ہیں مجھے خالی یہ بتائیں کہ اگر میں آپ سے ایک دن کی سبزی لیتی ہوں تو اندازن کتنے میں آ جائے گی بس عام عام چیزیں کم سے کم آٹھ سو رویے گی اس میں کیا کیا دوگے اس میں آپ کو پیاس ٹرماتر کریلا یہ آپ کو لسن ادرک یہ سب چیزیں مل جائیں گی یہ آٹھ سو کی سبزی کتنے دن چلے گی ایک دن کی یہ کم آز کم آپ کے گھر میں اتنی ہی لگتی ہے آٹھ سو کی سبزی یہ بات سچ ہے کہ چھوٹا گوش سارے چار سو روپے کلو ہے پانچ سو روپے کلو ہے کتنے کا پانچ سو روپے آپ یہ بتائیے گا کہ آپ جتنی بھی آپ کی انکم ہے اس میں آپ کتنے میں گزارہ کر لیتے ہیں تقریباً دس ہزار ہو جاتا ہے گزارہ نہیں کیا کرتے ہیں دس ہزار ختم ہونے کے بعد دس ہزار ختم ہونے کے بعد دوبارہ جوب دوبارہ جوب چار ہزار روپے کلو ہے میں چلے جاتے ہیں بس کا کلو ہے دینا سترہ روپے کلو ہے سترہ روپے کے ساتھ اگر دونوں طرف کا کلو ہے لگایا جائے تو چونتیس روپے کلو ہے اس چونتیس روپے کو اگر مہینے میں استعمال کیا ہے تو ہزار روپے تو یہی چلے جاتے ہیں اور میری تنخواہ ہے تقریباً چھے ہزار روپے چھے ہزار روپے تنخواہ ہے آپ کو بجٹ سے کیا امیدیں ہیں بھائی کل میرے خال سے جمہوری حکومت کا چوتھا بجٹ ہے بجٹ کیا ہوگا اتنی مہنگائی کا دور ہے سب آدمی گریب پیس رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے بس کرزہ روپے جا رہے ہیں کرزہ روپے جا رہے ہیں کتنی پیر نہیں ہے جتنے خرچیں ہیں کتنے خرچیں ہیں کم از کم مولی سے مولی آدمی کم از کم دہزار پر آدمی کا آرہا جو مولی کے حالات جا رہے ہیں آئل دیکھ لیں سبجے دیکھ لیں گوشت کوئی کھا سکتا ہی نہیں ہے سبجوں میں اتنے مہنگائی تو گوشت کیا کھائے گا کیونکہ پانسو روپے کلو گوشت ہے بانسو بیس سے بھی کلو گوشت بڑے کا دے رہے ہیں اس کا مطرن کا دے رہے ہیں اور جو بیف ہے وہ بھی ساڑھے تین سو روپے کلو ہے تو غریب آدمی کیا کھائے گا آچھا غریب آدمی کیا کھائے گا یہ بتائے گا آپ کو بجٹ سے امید ہے تو ہوں گی کل عوامی بجٹ آنے والے جی امید ہے کیا ہوں اتنی مہنگائی ہے اتنا پانی نہیں ہے بجلی نہیں ہے بلکل مسئلہ ہے میری سیلری ہے دس ہزار پر ٹھیک ہے نا دس ہزار میں خود ہی کھا لیتا ہوں چار ہزار پر کرائے ہے اور کھانے والے میں سارے پورے ہو جاتے ہیں پندرہ دن سے یہاں اس علاقے میں پانی نہیں ہے بلکل پانی وغیرہ کچھ نہیں ہے پانی نہیں ہے بجلی جات پندرہ روپے بڑھا ہے اور ایک روپے کم کیا اس سے کیا فرق بڑھا ہے پھر آپ کیا چاہتے ہیں کیا کریں ہم جو اتنا کرزہ لے رہے ہیں آئی ایم ایپ سے تو کیا کریں پھر کس طرح آپ کا کیا مشورہ کیا کیا جاتے ہیں عوامی حکومت آنی جائے یہ عوامی حکومت ہے یہ عوامی حکومت تو ایسے کہنے میں نا ویسے تو نہیں ہے کچھ یہاں پر صرف آرمی کی حکومت کامیاب ہے اس کے علاوہ کوئی حکومت یہاں پر کامیاب ہے ہی نہیں آپ جتنے دور میں دیکھ لیجئے صرف آرمی کی حکومت کامیاب ہے یہاں پر صرف آرمی ہی چل سکتی ہے اس کے علاوہ اور کوئی نہیں چل سکتا لیکن میرے بھائی ہم نے ہزاروں لاکھوں جانے دیکھی یہ جمہوریت پائی ہے دیتے ہیں جن کی پرچیاں ہوتی ہیں سب انٹرویو لے جاتے ہیں سب ان کو ڈکلے کر دیتے ہیں اور جو پرچیو آلے تو ان کو فورا جو آپ فروٹ خرید سکتے ہیں عام زندگی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ وسلم فروٹ بلکل نہیں خرید سکتے ہم لو کیوں وجہ یہ ہے کہ دو ڈائے سو روپے کمارے اور ایک چیز لینے جاتے ہیں وہ چھے سو آٹھ سو روپے کی ایک چیز ملتی ہے تو کہاں سے غریب انسان کھائے گا وہ اپنے گھرگا پورا گھلے گا یا فروڑ لے گا یا سبزی لے گا یا گوش لے گا تو کس طرح گزارہ کرتے ہیں گزارہ اس لیے گزارہ کرتے ہیں کہ چھے ہزار روپے کمارے ہیں جو کاروبار کر رہے ہیں وہ جو ہمارے پاس جو کریڈٹ پر مال آتا ہے آرت کی ہوگا اس میں سے ہم گزارہ کرتے ہیں گھرگا اخرجات چلاتے ہیں چلے گزارہ کرتے ہیں تو وہ لوٹ میں چلے کیا ہوںilibро کیا چاہیے آپ کیا سمجھتے ہیں آپ بتائیں آپ بیتر جانتی ہیں آپ کو اچھے سے پورام کرتے ہیں آپ ہم یا نمائندےchi جانتی ہیں جو آپ کو اچھے سے پورام کرتے ہیں اتنی گھجائی کرتے ہیں آپ میرے کام آپ شہات دانوں کی گھجائی کرتے ہیں تو آپ لوگ کر سکتے ہیں میں نے ہم کچھ نہیں پیشتے سے چلے ہم سے ہم بھی آپ کی طرح موسیقا چلو اس کو نہیں ڈالا کسی کو تو ڈالا ہوگا کبھی خود آجاتے ہیں بولتے ہیں بھائی ہم ووٹ ڈالیں گے ہم ووٹ ڈالیں گے اپنے بندے خود بیج دیتے ہیں ہم کیا کر سکتے آپ بتائیں آچھا چلیں آپ اس کا حل کیا ہے کیا کرے پاکستانی یہی حل ہے کہ پاکستانی عوام کو باہر نکلنا شاہیے نکل کے کیا کریں نکل کے اتجاج کریں گے اور کیا کریں گے کتنا اتجاج کریں گے ہر روز تو اتجاج کریں گے ہر روز اتجاج کریں گے یہ حل ہے آچھا میاں محمد نواز شریف صاحب جو کہتے ہیں کل بجٹ نہیں آنے دیں گے اور حکومت کی ساری ناکست پولیسیز کو ناکام کریں گے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں وہ اللہ بہتر جانتے ہیں کیا کر سکتے ہیں آپ بتائیں کس سے امید لگائیں کسی سے تو امید لگانی ہوگی صرف ورکرل ایک ٹیم ورک ہونا چاہیے کس کا ٹیم ورک کس سے بڑی ٹیم ہوں کو کون دے ادارہ اکا ادارہ اکا ادارہ اکا امکیو ام حکومت میں ای اینڈ بی حکومت میں کس سے بڑی ٹیم کون سی ہوگی جو آپ کو ملےToday پارلمنٹ ہاؤس سے بڑا ادارہ کون سا ہوگا اس وقت وہ ادارہ جوائنٹ ہوئے کام نہیں کر رہا کس سے جوائنٹ ہوئے پھر عوام سے عوام کی طرف نگاہ کس کی ہے عوام کی طرف عوامینوں میں دے کہتے ہیں عوام کی طرف نگاہ کس کی ہے تھوڑا سا راستہ دیجئے گا میرے بھائی عوامی نمائندے کہتے ہیں کہ پارلمنٹ میں عوام کی اوپر نگاہ ہے ہی کس کی السلام علیکم فروٹ اگر خریدنا ہو جی تو کتنے پیسے لاؤں کم زخم پر لے گیا ہیں دو پانچ سو چھ سو روپے پانچ سو چھ سو روپے ایک فروٹ خرید سکتی ہیں بس آپ ایک فروٹ سے کیا مراد آپ ایک سو بھی ایک لے لے ہیں اچھا یہ اتنے سارے دو سو روپے کلو ہے فروٹ ہر فروٹ جی دو سو تین سو اب یہ ڈیڑھ سو روپے کلو ہے یہ چھوٹا عام ڈیڑھ سو روپے کلو ہے چھوٹا ہے چھوٹا ہے چھوٹا ہے یہ سہی لیکن ڈیڑھ سو روپے اچھا اور اس کے علاوہ خربوزہ خربوزہ ہے چالیس سو روپے کلو تو پانچ سو روپے میں میں کتنے دن کا فروٹ لے سکتے ہو. تین دن کا آپ لے سکتے ہیں. تین دن کا. آپ سمجھتے ہیں کہ عام آدمی گزارہ کر سکتا ہے۔ آپ کی. روٹی مل جائے تو بہت آубли ہے. عام آدمی کو روٹی مل جائے تو بہت ہے۔ روٹی نہیں مل لی تو ٹیم کی روٹی نہیں مل لے اس کو چھو کاروبار کرتے ہیں اس میں پہلے منافع کتنا ہوتا تھا؟ اب کتنا ہوتا ہے؟ پہلے ہوتا تھا آپ تو کچھ بھی نہیں منافعز میں گھر کا خرچہ چل جاتا ہے تو پتہ کس طرح سے گزارہ کر رہا ہے آپ کبھی نہیں ہوتا گزارہ مال سڑ جاتا ہے جتنا مہنگا ہے پیچھے سے لا نہیں سکتے مال مال کیوں سڑ جاتا ہے خرید نہیں رہے لوگ خریدنے والے نہیں خریدار نہیں ہے ناظرین بزاروں میں خریدار نہیں ہے دکانے ہیں لیکن لوگوں کی پہنچ سے سامان اتنا دور ہے جس کا کوئی حساب نہیں آپ کیا کہیں گے بھائی کل بجٹ آ رہا ہے عوامی آپ کا کوئی بجٹ کیا یہ تو انہوں نے تو حد لگا کے رکھی ہے ہر جگہ پر یہی ہو رہا ہے کہ لائٹ نہیں ہے اس کے علاوہ جو دوسرے مسئلے مسائل چل رہے ہیں ہر غریب عوام پریشان ہے اس میں تو آجا ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا مین پرابلم تو یہی ہے کہ بجلی نہیں ہے آپ مین چیز اس کے بعد جو دوسری چیز آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر غریب آدمی پریشان ہے وہ اس وجہ سے پریشان ہے کہ ان کے پاس مال غنیمت جو وہ ختم ہوتی جاری ہے جس طریقے کیے لوگ کر رہے ہیں کہ آئے دن ہر چیز کے اوپر ریٹ بڑھ جاتا ہے ہر چیز پر پیسے بڑھ جاتے ہیں ابھی آپ دیکھ لیں کہ پیٹرول کے اوپر کتنے پیسے ایک کتم بڑھا دیئے گئے ہیں اور پھر گھٹائے تو کتنے کم گھٹائے پانچ روپے گھٹا دیئے تو پانچ روپے سے کیا ہوتا ہے آپ یہ تو دیکھو کہ آپ ایک ساتھ پچھاس روپے اکھٹے بڑھا رہے ہو یہ ایک سوائز جس طریقے ساتھ پیسے بڑھا رہے ہو آم کے اوپر آپ دیکھو تو صحیح کی آم کے ساتھ ہو کیا آمی بجٹ نہیں آرہا تو اس کا کیا حل کیا ہو سکتا ہے یہ بھی تو ہوگا نا کل جب حکومت اکٹھی بیٹھے گی ساتھ جوڑ کر بیٹھے گی تو اس کا حل بھی تو کچھ ڈھونڈا ہوگا آپ کچھ کہیں گے بھائیں سب چیزوں کا قصور وار جو نا ہم سوچتے ہیں دیکھتے ہیں زرداری صاحب ہیں سب چیزوں کے قصور زرداری صاحب ہیں کیا قصور ہے ان کا سیٹ پہ آئیں بیٹھے ہیں تین سال ہو گئے انہیں چار سال ہو گئے ایسی کوئی عوام یا ایسا کوئی لیڈر نہیں آیا ایسا کوئی ہم نے تو ووٹ بی بی کو دیئے تھے ہم نے تو انہیں کھڑا کیا تھا ہم نے تو سیٹ پہ بی بی کو کھڑا کیا تھا جتنی بھی ہوا میں پاکستان میں سب نے بی بی کو ووٹ دیا تھا زرداری کو تھوڑی دیا تھا ہمیں تھوڑی پتا تھا کہ زرداری صاحب آ کر بیٹھیں گے ہم نے تو بی بی کو ووٹ دیا تھا ہم نے تو بی بی کو بٹھایا تھا ہم نے تھوڑی کہا تھا زرداری صاحب کو کہ آپ آ جاؤ یا ہمیں تھوڑی پتا تھا کہ پہلے کسی نے تھوڑی کہا تھا کہ پیپس پارٹی کی تنظیم ہے اور پیپس پارٹی میں بی بی نہیں پھر زرداری صاحب بیٹھیں گے ہمیں تھوڑی پتا تھ حکومت تو عوامی نمائندو کی ہے نا نہیں حکومت سارا کسوری حکومت نام کے عوامی ہیں جی نام کے سو روپے کا ناشتہ لینے لینٹلیس ہو آپ پورا ناشتہ نہیں خرید سکتے پینسٹھ روپے کا دودھ آتا ہے تیس روپے دبل اوٹی اس میں ابھی خوشحبری یہ ہے کہ سترہ روپے فی ڈبل اوٹی بڑھا دیں گے سترہ پیس جو ٹیسٹ لگا رہے ہیں یہ اس اس میں آٹھ سے نو روپے فی ڈبل اوٹی بڑھ جائے گا تو آدمی کے اپنے بچوں کے گھلے گھوٹ دے گا کیا کرے گا میمبر نیشنل سمیلی پاکستان مسلم لیگ نواز کے عابد شہر علی صاحب ہمارے ساتھ موجود بے عابد بہت بہت شکریہ آئین اسلام علیکم